یہ رات بھی بڑی عبادت کی رات ہے بعض علماء کی نظریک شبہ قدر سے بھی افضل ہے اس لیے یہ رات بھی عبادت کی رات ہے اس رات میں عبادت بھی کریں آرام کرنا بھی سنت ہے آرام بھی کریں اور اسی رات میں کنکریاں مزدل وزی لی جاتی ہیں جمرہ اقبہ کی سات کنکریاں یہاں سے اٹھانا مستحب ہے اور ستر کنکریاں یہاں سے اٹھانا جائز ہے بغیر کسی کراہت کے تو عبوباً ستر کنکریاں سب لیتے ہیں ستر سے کچھ زیادہ آپ لے لیجیے اور ان کا سائد جو ہے وہ جو خجور کی گھٹلی ہوتی ہے خجوری گھٹلی کے برابر یا جو پڑا چھولا ہوتا ہے کابولی چھولا اس کے برابر ہونے چاہیے کتنی بڑی بڑی کنکریاں ہونے چاہیے اور وہ کسی پتھر کو توڑ کر نہ بنائی جائے کہ یہ مکروح ہے بلکہ ویسے اللہ پاک نے وہاں پر خزانہ بنایا ہے کنکریاں کا کہ سجیوں گزر گئیں اور ہر سال لاکھوں ہاجی وہاں سے کنکریاں اٹھاتے ہیں مگر وہاں کنکریاں آج تک کپی کم ہی نہیں پڑی جہاں بھی ذرا سے انگلی سے مٹی اٹھاؤں وہ کنکریاں کنکریاں نکلتی چلی جاتی ہیں تو آپ تلاش کریں وہاں پر کنکریاں اور سری آدمی ستر کنکریاں اٹھا لیں کیونکہ تین دن وہاں کنکریاں ماری جائیں گی دس تاریخ کو گیارہ تاریخ کو بارہ تاریخ کو اور اگر تیرہ تاریخ میں بھی کوئی وہاں پر ٹھہر گیا تو اسے بھی کنکریاں ایک پہلے جن دو سات کنکریاں باقی دنوں میں اکیس اکیس کنکریاں ہوں گی تو ستر کنکریاں ہوں اٹھانے سے حساب صحیح رہتا ہے اور سولت اور آسانی رہتی بہرحال کنکریاں بڑے چھولے کے برابر یا خجور کی گھٹری کے برابر وہاں سے اٹھا لیں اور اٹھا کر کے جمع کر لیں ان کو دھو کر استعمال کرنا مستحب ہے اگرچہ بغیر دھوئے بھی کنکریاں مارنا اور استعمال کرنا درست ہے اس طرح یہ کنکریاں اپنے پاس جمع کر لیں پھر فجر کی نماز جیسے صبح ساجک ہو جائے اندھیرے میں پڑھنا سنت ہے جیازہ آزان دے کر کے فجر کی سنتیں پڑھ لیں اس کے بعد فجر کی دو رکعتیں پڑھ لیں اور دو رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح تکمیر تشریق اور تلبیہ پڑھیں اس کے بعد پھر دعا مانگ لیں اب صبح سادی سے لے کر گئے طلوع آفتاف تک یہ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے اور وقوف مزدلفہ واجب ہے البتہ بڑوں پر کمزوروں پر ضعیفوں پر بیماروں پر اور عورتوں پر بچوں پر واجب نہیں وہ اگر رات ہی وہ منا چلے جائیں تو گنجائش ہیں لیکن بہرحال جو صحتمند ہیں تندوست ہیں ان کے ذمہ یہ وقوف واجب ہے اور اس کا بھی تجھے کا یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے قبلے کی طرف رکھ کر کے بیٹھ جائیں اور قبلے کی طرف رکھ کر کے پھر اسی طرح ہاتھ پھیلائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کریں اور شیطی کے سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حکمہ اللہ پڑھیں ضرور شیط پڑھیں اور فکر کرا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں یہ تھوڑی دیر بھی اگر کوئی اس طرح سے مزدلف ہے کہ انہیں ٹھائٹا ہے تو واجب ادا ہو جاتا ہے اور اس طرح میں بتا رہا ہوں کہ ذرا آرام سے بیٹھ کر کے گرگڑا کے دعائیں کریں اس طرح سے دعا کرنا یہ مستحب ہے اس طرح جب سورٹ نکلنے میں تھوڑا شیط دیر رہ جائیں تو اب آپ مزدلفہ سے مینہ کے لئے روانہ ہو جائیں گے اور وہاں مینہ پہنچ جائیں گے اب مینہ جب پہنچیں گے جب دستاریخ ہو جائے گی یہ دستاریخ دوگی تیسرا دن ہوگا تو دستاریخ کو چار کام ہوتے ہیں جو بڑے اہم ہوتے ہیں جن میں سے بعض تو دسمے دن ہی ہیں ضروری ہیں بعض آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں جیسے کنکری جمرہ اقباو کنکری مارنا یہ تو دستاریخی کے اندر ضروری ہے اس میں ہم تاخیر نہیں کر سکتے لیکن جیسے قربانی کرنا ہے سر منڈانا ہے توافی زراد کرنا ہے یہ گیارہ تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں بارہ تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں لیکن کنکری مارنے والا عامل تو برحال سب سے پہلے بھی ہیں اور دستاریخ میں ہیں لہذا ہم دستاریخ کو مینہ پہنچنے کے بعد اب پہلا عامل جمرہ اقبا کو کنکری مارنا ہے جمرہ اقبا اردو میں وہاں پر اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں عربی میں جمرہ اقبا کہتے ہیں جو مینہ کے آخر میں ہے مکہ مکرمہ کی طرح زیادہ نزدیک ہے عزیزیہ سے بہت زیادہ قریب ہے وہ تو وہاں سے آف کنکری مارنے کے لئے اب تو اللہ کا شکر ہے کہ سعودی حکومت نے وہاں پر اس قطر توسی کر دی ہے اور دو یا تین منزلیں بنا دی ہیں کہ اب پہلے والی تکلیف جو رشکی ہوتی تھی وہ ہے نہیں اور انتظام بھی ماشاءاللہ وہ ایسا اچھا کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گروپ کو کنکری مارنے کے لئے بھیجھتے ہیں جو وہ نکل جاتے ہیں تو دوسرے کو چھوڑتے ہیں تو اب وہ کوئی خاص پریشانی نہیں ہے اس لئے بہتر ہے کہ دن ہی میں بہ آسانی جا کر کے ہر آدمی اپنے اپنے کنکری مار لے اور کنکری مارنے کا کنکری مارنے کے لئے کھڑے ہوں گے تو آپ کا دائیں ہاتھ جو وہ کیا کہتے ہیں منہ کی طرف ہوگا اور بائیں ہاتھ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف ہوگا پرشش کا خیال رکھیں اور اگر اس کے خلاف بھی کنکری ماریں گے تو کنکری کا واجب ادا ہو جائے گا کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایسا خیال لکھنا بہتر ہے اس طرح سے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ ایک کنکری لیں گے اور اس طرح پکڑیں گے اس کو یوں پھر بسم اللہ اللہ اوپر کہہ کے اس کو پھینک دیں گے اس دائرے میں اس گڑے میں جو کشتی نمہ وہاں پر بنا ہوا ہے اب تو پہلے جنبانے میں جمرہ ایک ستون کی طرح ہوتا تھا قرآنی تصویروں میں آپ نے دیکھا ہوگا اب ایک پوری تیس فٹ کی بلکہ تیس گرس کی ایک لمبی دیوار ہے اور دونوں جانب اس کے کشتی سی بنی ہوئی ہے تو اب تو مسئلہ بہت ہی آسان ہے اس کے اندر اندر وہی گول چوکور سے جمرہ ہے اور اس کے نیچے وہ چیتی کی سے گول سے گھیرا ہے کنکریاں جو بھی جاتی ہیں کہیں سے بھی آپ ماریں گے وہ جب اندر گئی ہے تو گھوم کر کے وہ چیتی اسی دائرے میں جائے گی جہاں پر جانے سے کنکری کا واجب ادا ہو جاتا ہے اس لئے کوئی پہشانی کی بات نہیں ہے کہیں سے بھی کھڑے ہو کر کے آپ اس کشتی کے اندر آپ اپنی کنکری پھینک دیں تاکہ وہ اندر چلی جائے اس طرح سے بسم اللہ اللہ ہوگا پڑھ کے آپ وہاں پہ کنکری ماریں اس طرح سات کنکری الگ الگ بسم اللہ اللہ ہوگا پڑھ کے آپ ماریں گے اور جب سات کنکری پوری ہو جائیں گے تو اب بغیر دعا مانگے وہاں سے واپس آ جائیں گے یہ پہلا حج کا واجب آپ کا ادا ہو گیا یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں جو آج بھی ہے دوسرے تیسرے جن بھی سب کو یاد رکھنے کا ہے وہ یہ کہ عام طور پر یہ کمزوری مسلمانوں ہمیں آگئی ہے کہ اچھا خاص ہے شیعت مند تندس توانہ خواتین و حضرات بھی کنکری مارنے نہیں جاتے اگر انہوں نے کوئی ساتھی کنکری مارنے جائے بھی میری بھی کنکری مار دینے بھئی عام تو وہ خواتین اپنے بھائی اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے شوہر سے کہے آپ جا رہے ہیں میری بھی کنکری مار دینا یاد رکھ بلا حضر اس طریقے سے دوسرے کے ذریعے کنکری ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگی اور تر کے واجب سے دم واجب ہوتا ہے دم بھی واجب ہو دم کا واجب ہونا کا مطلب ہے کہ حج ناقص ہو گیا آپ کا اب قابل قبول نہیں رہا آپ کا حج حج بھی ناقص ہو گیا واجب بھی ادا نہیں ہوا اب دم دینا پڑے گا دم سے اس کی طلاقی ہو جائے گی انشاءاللہ تو ایسی کوئی سہولت پسندی کا کوئی ارادہ نہیں کرے ہوئی حضر میں محتبر ہے یہ بلا حضر محتبر نہیں حضر یہ ہے کہ کوئی آدمی اتنا کمزور ہو یا اتنا بیمار ہو جائے کہ وہ کھڑے ہو کر کہ نماز نہ پڑھ رہے گے اتنا کمزور ہوئے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا لیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے ایسے کمزور اور ایسے بیمار مرد عورت کے لیے جائز ہیں کہ وہ دوسرے کے ذریعے اپنی کنکریاں ادا کروالیں عام حاجی کے لیے یہ سہولت نہیں ہے عام خواتین اور حضرات کے لیے یہ جائز نہیں ہے کسی کیسے وہ کنکری لگائیں اور دوسرے کے ذریعے اپنی کنکریاں ادا کروائیں بھئی حجکنے گئے ہیں تو حج کا فرض بھی ادا کرو واجب بھی ادا کرو تب ہی تو نہ حج ادا ہوگا ایسے کیسے حج ادا ہو جائے گا اور یہاں ایک غلطی اور بعض حضرات سے ہوتی وہ یہ کہ کسی کا بیٹا کنکری مارنے کے لیے گیا کسی کا شوہر کنکری مارنے کے لیے گیا کبھی شوہر نہیں گیا لیکن بیوی کنکری مارنے کے لیے چلی گئی نہ شوہر نے کہا نہ بیوی نے کہا نہ باپ نے کہا نہ بیٹے نے کہا نہ ماں نے کہا نہ بہن نے کہا تو بھئی میں اپنی کنکری مار رہا ہوں چلو میں اپنے والی صاحب کی بھی مار جیتا ہوں شوہر مار دیں گیا چلو میں اپنی بیوی کی بھی کنکری مار دیتا ہوں بیوی گئی دنیا چلو جو میہ جی آپ کے آئیں گے لاؤ میں کنکری ان کی طرف سے بھی مار دیتی انہوں نے کو حکمی نہیں دیا اور انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں اپنی طرف سے مار دی یاد ہو اس طریقے سے کسی کنکری حدہ نہیں ہوتی یہاں تک کہ حقیقتاً کوئی مریض ہے بیمار ہے تمزور ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بھی اگر کسی کو اپنا وکیل نہیں بنائے گا اور کسی کو کنکری مارنے کا حکم نہیں دے گا اور دوسرا اس کے بغیر حکم کے کنکری مار دے گا ادانی ہوگی اسی کنکری اور اس مریض پر دم واجب ہوگا اگر اس نے کسی کے ذریعے اپنی کنکری نہ لگوائی تو یہ بھی غلطی باز لوگ کرتے ہیں یاد رکھو کہ جو سیعتمد ہے وہ تو خود ہی جا کر کرے گا کنکری تو اپنی کنکری خود جا کر کے ادا کرنا اس کے ذمہ ضروری ہے اور جو بیمار ہے کنزور ہے ضعیف ہے جس کے اندر خود جا کر کنکری مارنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ کسی کو اپنا وکیل بنائے کسی کو حکم دے کہ آپ جاؤ میری طرف سے بھی میری کنکری ادا کر کے آؤ تب جائے گا وہ اس کی طرف سے پھر وہ اسے قائم مقام ہو جائے گا اور قائم مقام ہو کر کہ اب اگر وہ کنکری مارے گا تو اس کی طرح سے کنکری ادا ہو جائے گی مگر جب کہ وہ معذور ہو تو کنکری مارنے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اپنی کنکری بھی ادا کریں اگر دوسرے کی طرح سے کرنا ہے تو اس کی طرح سے باقاعدہ حکم لیں اور پھر وہ معذور بھی ہو اور بیمار بھی ہو اس میں خود آنے کی طاقت بھی نہ ہو اب تو الحمدللہ ویلچیر ہر جگہ دستی آگے ویلچیر بھی تو مریض سے مریض کمزور سے کمزور آدمی بھی خود جمرے کے پاس جا کر آسانی سے کنکری مار سکتا ہے اب تو بہت ہی سہولت اور آسانی ہو گئی ہے الحمدللہ خیر تو دست تاریخ کو یہ جمرے آقبہ کی کنکری مارنا ہے اور جمرے آقبہ کے بعد دعا نہیں ہے بغیر دعا ہی کہ بس وہاں سے آپ واپس اپنے قیام گار